پرو لیفز پرو لیفز کیوں ہوتا ہے میں آپ کو ایک بات بتاؤں پرو لیفز ہوتا ہے ہمارا جو یوٹرس ہے یہ جو یوٹرس ہے یہ لگامنٹس اس میں لگامنٹس اس کو جو ہے نا کھیچ کے رکھتے ہیں ہماری شریر کی شکتی اچھی ہے ہمارے بلیڈ ویسلز مسل نرز اگر پاورفل ہیں اور جو لگامنٹس ہیں اگر پاورفل ہیں تو کبھی بھی پرو لیفز نہیں ہوتا ہے جس طرح ہم پریشر لگاتے ہیں پکھانے میں ہم پریشر لگاتے ہیں تو پائیس ہوتے ہیں اس طرح جب ہمارا شریف ویک ہوتا ہے اور ہم پریشر لگاتے ہیں پیشاب کے لیے یہ پریشر لگاتے ہیں یہ جو ہے جو یوٹرس ہے وہ اپنی جگہ سے لگامنٹس لوز ہو جاتے ہیں اپنی جگہ سے وہ باہر جو ہے ویجائنہ سے باہر نکلنے لگتا ہے اس میں فرسٹ ڈگری سیکنڈ ڈگری تھرٹ ڈگری کا یوٹرس یہ پرولیفز ہوتا ہے ہمارے یہاں لیڈیز آئی ایک لیڈی کا تھرٹ ڈگری کا پرولیفز تھا ہم نے کچھ نہیں کیا شریر کی شدی کرن کٹی شنان میہ نشنان کمر کے ویائیام اور اپواس اپواس ایک ایسی چیز ہے یہ جو اپواس ہے یہ ریٹریکشن پاور بڑھاتا ہے کچھرا جب نکل جاتا ہے تو مسسلس بلیڈ ویسلس نرز کی شکتی بڑھتی ہے اور جو ریٹریکشن پاور شریر میں جو ریٹریکشن ویٹیمین سی جو ہے ریٹریکشن پاور بڑھاتا ہے جب جس کا وزن گرتا ہے تو اس میں جھوریاں نہیں آتی ہے کیونکہ اس میں ریٹریکشن پاور ہے ویٹیمین سی میں تو ریٹریکشن پاور سے اور سیلینٹنگ بوڑ کی ایکسرسائز سے سروانگ آسن سے یہ جب کرتے ہیں تو تو جاؤ آپریشن کبھی بھی آپریشن نہیں کروانا چاہیے آپریشن کے بعد کوئی بھی جو ہے وہ ٹھیک نہیں رہتا ہے